اسلام علیکم all of you کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و مان میں ہوں گے آپ سب لوگ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں آج کے لئے ہیئر کیراتین بلو آؤٹ جو کہ بالوں میں ڈیمیج راف ڈیمیج بالوں کو نیٹ کرنے کے لئے یہ کیراتین بنائی گئی ہے اور یہ بری موٹ کمپنی کی کیراتین ہے اور بہت اچھ ہی رزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بال بہت راف ہیں اور یہ اس کا شیمپو ہے ہم دو دفعہ اس سے ہیئر کو واش کریں گے اور پانچ منٹ ہم سٹے بھی دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل ہیٹ کو واش کیا جا رہا ہے ہم واش کر کے پھر اس کو دوبارہ سے ربوف کریں گے اور پھر لگائیں گے شیمپو اور پھر ہم واش کریں گے دو دفعہ کیراتین شیمپو کے ساتھ ہم واش کریں گے یہ بری موٹ کمپنی ہے اور بہت اچھے رزلٹ ہیں رزلٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھائے جائیں گے اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ میرے کام کو لائک کرتے ہیں اور اپنی دوام میں مجھے یاد رکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت اچھ اچھے آپ کمنٹس کرتے ہیں اور یہ سٹیپ ٹو ہے کیراتین اس کو مکس کریں گے ہم نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالنی اور یہ بال ہیں بال آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر رف ہیں اور کتنا اچھے سے آپ کو رزلٹ دکھایا جائے گا اور اس میں کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کی صرف یہ کیراتین ہے اور بالوں کے سیکشن لے کے ہم اس پہ اپلائے کریں گے اور دیکھیں آپ گور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہینڈ پہ گلفز ڈالے تھے اور گلفز ڈال کے پھر ہم بلینڈنگ کر رہے تھے یہ ہم نے سارا مٹیریل لگا لیا ہے بالوں کو اور ہیئر ڈرائے کے ساتھ یعنی گرم ہوا دیں گے اور پھر گول بریش کے ساتھ ہم بالوں کو جو پروڈیکٹ لگائی تھی اس کو ڈرائے کریں گے بہت ایسی ہے یہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بال اتنے خوبصورت ہو جائیں گے بہت ساری بیوٹیشن کا کہنا تھا کہ میم کیراتین ہمیں بہت مشکل لگتی حالانکہ بہت ایسی ہے جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی بال یعنی کہ خراب نہیں ہوتے ڈیمیج نہیں ہوتے بلکہ یہ ڈیمیج بالوں کے لیے بنائی جاتی ہے پہلے ہم سارے بالوں کو ڈرائے کریں گے پھر ہم سٹیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کو ہم سٹیٹ کر رہے ہیں جیسے ہم نے سیکشن بنائے تھے ویسی ہم سٹیٹ کرتے ہوئے بھی سیکشن لیں گے اور بہت پتلے سیکشن لینے اور ایک لٹ کے اوپر ہم نے تین سے چار دفعہ سٹیٹنر کرنا ہے پھر ہمارا ارزلٹ اچھا سا ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ارزلٹ ہے اور کتنے راف اور ڈیمیج بال تھے اور کتنے نیٹ ہو چکے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ